بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی بہت مشہور محدث فقی اور امام گزرے ہیں امام صاحب کو بہت زیادہ حدیثیں زبانی یاد تھیں امام صاحب کا یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی کو ایک بار کہیں سفر پر جانا ہوا امام صاحب نے اپنا ضروری سفر کا سمان لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے چلتے چلتے رات ہو گئی ایک قسمے کی مسجد میں نماز عشاء پڑھ کر امام صاحب نے چاہا کہ اسی مسجد میں رات گزار لوں اسی وقت سے مسجد ہی میں رکے رہے اپنی انکساری اور خودداری کی وجہ سے کسی سے اپنا تعارف نہیں کرایا جب سب نمازی عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے تب مسجد کا خادم امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا چلیے بڑے میاں مسجد سے باہر نکلیے امام صاحب نے خادم سے کہا میں مسافر ہوں اسی مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں خادم نے کہا نہیں مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے باہر نکلیے بادل ناخواستہ امام صاحب مسجد سے باہر نکل آئے مسجد سے باہر گیٹ کے پاس ایک چبوترہ تھا امام صاحب نے سوچا اسی پر رات بسر کر لوں اپنا سمان رکھ کر بیٹھئے اتنے میں پھر مسجد کا خادم آیا اور امام صاحب سے کہا یہاں بھی آپ نہیں رکھ سکتے امام صاحب نے کہا بھائی میں مسافر ہوں کہاں جاؤں خادم کہنے لگا کہیں بھی جائیں لیکن یہاں نہیں رکھ سکتے خادم مسجد نے ایک ہاتھ سے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں امام صاحب کا سمان لیا اور سڑک پر لے جا کر کھڑا کر دیا امام صاحب سوچ رہے تھے کہاں جاؤ کیا کرو اتنے میں ایک نان بھائی جو پاس ہی میں روٹی پکاتا تھا امام صاحب کو دیکھ لیا پاس آیا اور کہا آپ ہمارے پاس رکھ جائیں ہم کام کرتے رہیں گے آپ آرام کر لیجئے گا امام صاحب نان بھائی کی دکان پر چلے گئے امام صاحب آرام کے لیے لیٹ گئے اور نان بھائی اپنا کام کرتا رہا سات سات استغفار بھی پڑتا جاتا تھا آٹا گوندتا جاتا استغفار پڑتا جاتا آٹے کے پیڑے بناتا تب بھی استغفار پڑتا رہا امام صاحب کو نان بھائی کی مستقل استغفار پر خوشی کے ساتھ تعجب بھی ہوا امام صاحب نے جب نان بھائی کو مسلسل استغفار پڑتے ہوئی دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کب سے یہ معمول کتنے دنوں سے استغفار پڑھ رہے ہو اس نے کہا برسوں سے میرا یہی معمول ہے امام صاحب نے پوچھا تم کو اس کا کوئی فائدہ نظر آیا اس نے کہا ہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے امام صاحب تعجب سے پوچھا اچھا سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس نے کہا ہاں لیکن ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی امام صاحب نے پوچھا کونسی دعا قبول نہیں ہوئی نان بھائی نے کہا کہ بہت دنوں سے میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ کسی طرح میری ملاقات امام احمد بن حمل سے ہو جائے وہ بہت بڑے امام اور فقی ہیں یہی دعا اکثر کرتا رہتا ہوں کہ کاش ان سے ملاقات ہو جاتی تو دل کی دیرینہ تمنا پوری ہو جاتی لیکن ابھی تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی نان بھائی کی اس بات کو سن کر امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسوں آگئے مسکرائے اور کہا کہ اللہ کے نیک بندے تمہاری یہ دعا بھی اللہ نے سن لی ہے میں ہی احمد بن حمل ہوں یہ تمہاری دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے کھینج کر گسیڈ کر تمہارے دروازے کی چوکھڑ پر لاکھڑا کر دیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پر سند آئے آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے